بہت بہت سواگت ہے آپ کا دنیوز چاک میں گئی ہر دوہ قبول ہوتی ہے اسی کے چلتے بڑے بڑے ستارے بھی اپنا ماتھا ٹیکنے آتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہاں ایک پیڑ ہے اس درگاہ کو لے کر کنروں میں بڑی آستا ہے ہر سال ارس کے موقع پر دیش بھر میں کئی کنر یہاں ماتھا ٹیکنے آتے ہیں دیش میں کنروں کی یہی سب سے بڑی گدی ہے لیکن آج جو بتانے ہم جا رہے ہیں وہ درگاہ شریف کے بارے میں نہیں بلکہ اسی کے شہر میں ایک اور درگاہ ہے اور درگاہ میں ہے ایک چمتکاری پیڑ میرا سید حسین کھنگ سوار کی اس درگاہ میں ایک ارشمائی لال بوندی پیڑ ہے اس پیڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس کا پھل کھاتا ہے وہ کبھی نیسانتان نہیں رہتا اسی کو دیکھتے ہوئے کنر نے بھی وہ پھل کھایا اور پھل کے چمتکار سے کنر بھی گروتی ہو گئی اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا کہتے ہیں جو لوگ خواجہ مہینیدی چستی کی دکھا آتے ہیں وہ تارہ گھر پہاڑ پر موجود اس درگاہ میں ضرور آتے ہیں اور سر جکاتے ہیں اگر آپ کو ہماری آج کی یہ خبر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ باکس میں جا کر اپنے کمنٹ دینا نہ بھولیں ساتھ ہی اسی طرح کی روچک و مزیدہ جانکاریوں اور خبروں کے لیے The News Talk کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد